دکھائیں گے کنگ شاہ صاحب کی خلمت دیکھ رہا تھا کہ میڈیا ٹرائل کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے بھئی یہ آپ کے پڑوس میں یہ گھر ہے ہم کہتے ہیں یہ آپ کا ہے اب آپ کے اوپر ہے کہ ثابت کرو کہ نہیں اس سے آگے والا گھر جو ہے یا وہاں جو کوئی فیکٹری ہے ہم کہتے ہیں آپ بھائی یہ اس قسم کا کہیں سوال و جواب کہاں ہوتا ہے اور اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ ان کا ہے تو پہلے پروف لے کر آئیں پھر کوئی کاروائی کریں کہ پہلے آپ نے بند کر دینا ہے کیونکہ ان کا سلسلہ سارا یہی ہے زد و کوپ کرنا لوگوں کو اندر بند کر کے رکھنا ایک تو یہ کہ جو مہنگائی کا توفان انہوں نے برپا کیا ہوا ہے لوگوں کی زندگیاں اجیرن ہو گئی ہیں لوگ اب فاکے پہ آگے ہیں ایک وقت کی روٹی لوگوں نے کارٹ دی ہے اپنے حساب سے میڈل کلاس جو ہے وہ اب سوچتی ہے کہ ایڈوکیشن پہ پیسہ لگائیں یا لگائیں تو بھائی اگر یہ ساری چیزیں تو لوگ خود اپنے ذہن سے اپنے پیٹ سے دیکھتے ہیں اس کا خوشید شاہ کو اندر کرنے سے یا آزف زرداری صاحب یا مریم نواز صاحبہ یا شاید فاکان کو اندر کرنے سے کوئی برک نہیں پڑے گا لوگ جب اٹھیں گے لوگ جب اٹھیں گے آپ کے خلاف تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا ان ایوانوں کا دفاع ہمیشہ ہم نے کیا ہے وہ ہم کرتے رہیں گے لیکن ظلم کا دفاع کوئی نہیں کرے گا ظلم کا دفاع کرنے کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ خود دیکھنا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے آپ ایک سمجھتے ہیں کہ ہم پاور میں ہیں پاور کے اس زوم میں آپ بیٹھے ہیں اور آپ نے ایک بناج دیا ہے جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بادشاہ ہیں اور اب بادشاہ جو ہے جو حکم دیتا ہے وہ سارا کے سارا اب جو ہے پوری دنیا اس کو مانتی ہے اپنے مخالفین کو ہمیشہ جنہوں نے بھی ختم کرنے کی کوئی وہ خود ختم ہوگے مخالفین ختم نہیں ہوگے تو وہاں پہ میں جو آج کا کیمپ ہے اس حوالے سے بھی یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سپیکر صاحب کی ذمہ داری ہے کسٹوڈین آف دہ ہاؤس کا کیا مطلب ہے کوئی نعرہ تو نہیں ہے یہ کسٹوڈین آف دہ ہاؤس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر شخص ہر ممبر جو وہاں الیکٹ ہو کے آئے ہے یہ ان کی پاسداری کریں گے ان کے جو حقوق ہیں ان کو جو ہے اس کا خیال رکھیں گے اور ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ممبر اٹھتا جا رہا ہے نہ صرف یہ کہ وہ یہ خیال نہیں ہو رہا کہ وہ کیوں آ رہا ہے یہاں بھی سپیکرز بیٹھے ہیں وہ ان سے پوچھیں کہ ایک ممبر کے ساتھ کچھ ہوتا تھا تو ان کے جو ہے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی اور یہاں ان کو پرواہ نہیں ہے ہاں ٹھیک ہے بھئی خان کی مرضی ہے بھئی خان کی مرضی ہے تو خان کہ ہم تابے تو نہیں ہیں ہم تو اپنے لوگوں سے بوٹ لے کر آئے ہیں اور انہی کے پاس ہم نے واپس جانا ہے ہم کسی اور نہیں ہیں تو آپ کرتے رو ظلم آپ نے اسیمبلی کو جو ہے وہ مفلوش کر کے رکھ دیا ہے کوئی عوامی بات یہاں ہوئی نہیں سکتی یہاں یہ پی ٹی آئی کا جو ہے ایک پارلیمنٹری پارٹی کی طرح اس کو چلانا چاہتے ہیں اسیمبلی کو ہم یہ نہیں ہونے دیں گے ہم ہر پوائنٹ پہ اتجاج کریں گے ہر پوائنٹ پہ اپنے حقوق کے لیے لڑیں گے ہم آئین اور رولز و پروسیجر کے مطابق چاہتے ہیں کہ یہ اسیمبلیاں چلیں کسی کے ومس پہ نہیں چلیں گے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارے تمام جو اسیر ممبران ہیں ان کو اسیمبلی میں لائے جائے ان کو اپنا حق دیا جائے اور پھر ان کو کسی نارمل حالات میں جو بھی چارجز ہیں اس کو حفیز کرنے کے لیے رکھا جائے اس قسم کی چیزیں ختم کی جائیں بہت شکریہ جی میں اس سے پہلے کہ اس پروگرام کو ہم اختتام پذیر کریں تمام ممران پارلیمنٹ کا یہ اپنی قیادت سے مطالبہ ہے کہ گزشتہ دس مہینوں سے اس حکومت نے جس طرح پارلیمنٹ کو جرگمال بنا کے رکھا ہوا ہے اور بدترین ڈکٹیٹرشپ میں بھی یہ آل پارلیمنٹ کا ہم نے نہیں دیکھا ہماری تمام ممران قومی سملی کا اپنی قیادت سے مطالبہ ہے کہ واضح لاعمل کا اعلان کیا جائے اگر آپ سپیکر صاحب پروڈیکشن آرڈر ایشو نہیں کرتے تو پھر اس حوالے سے واضح لاعمل کا اعلان کیا جائے میں خواجہ عاصف صاحب سے بزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور واضح طور پر اگلے لاعمل کا اعلان کریں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایسا کہ میں نے پہلے عرض کی تھی یہ ایک علامتی اتجاز ہے اور اگر ہمیں یہ احساس بدستور رہا کہ نیشنل اسیمبلی جو ہے وہ اپنا جو فنکشن ہے یا اپنا نمائندگی کا حق جو ہے اس کے فلور پہ ہمیں نہیں مل رہا اور اس چیز کو جو ہے بلوک کیا جا رہا ہے ہمارا حق کے نمائندگی جو ہے جو جو اسیران ہیں ان کے پرڈیکشن آرڈر جو ہے وہ نہیں ایشو کیے جاتے باوجود ہمارے اتجاز کے میں نے اس فلور پہ کہا تھا کہ ہم عدالتوں سے رجوع کریں گے اور جو عدالتی فیصلے ہیں ان کا حوالہ دے کے عدالت سے ریلیف کی جو ہے استداء کریں گے انشاءاللہ اللہ آج یا کل اگلے دو تین روز میں یہ سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا اس کے علاوہ اور جتنے بھی ایشوز ہیں جن کی ایک نیشنل ایمپورٹنس ہے وہ وقتن فوقتن اسیمبلی کے فلور پہ آتے رہتے ہیں جو لائیسلیشن ہے وہ بائی آرڈننس ہو رہی ہے صدارتی انتہا صدارتی خطاب جو پچھلے سال کا ہوا اس پہ پہلی دفعہ اس صدارے کی تاریخ میں کوئی بحث نہیں ہوئی اور نیا خطاب جو ہے صدرے موتروں آکے کر کے چلے گے تو اگر یہ اس طرح اس صدارے کو مفلوچ کرنا ہے تو یہ ایک قسم کا انویٹیشن ہے کہ ہم اس اسیمبلی کے باہر اس اسیمبلی کی جو اس کی جو حرمت ہے اس کا جو احترام ہے اس کا جو رسپیکٹ ہے اس کو یہ لوگ جس طرح ڈینائر کر رہے ہیں وہ اس بات کی ہمیں دعوت ہے کہ ہم ادھر اتجاج کریں آج علامتی اتجاج ہے یہ اتجاج جو ہے علامتی سے کوئی اور صورت بھی اختیار کر سکتا ہے وہ ایشیوز کی برمارہ ہے آج تو ہم نے پروڈکشن آرڈر بے کیا ہے جس طرح میرے بھائی نبید کمر نے کہا کہ اس عوام جو ہے اس ملک کی وہ مہنگائے کی چکی میں پس رہی ہے اور ایک طوفان ہے مہنگائی کا جس کا کوئی تھمپنے کا کوئی جو ہے آثار نہ حضر نہیں آرہے بلکہ دن بہ دن جو ہے حالات معاشی جو ہے وہ بگڑتے جا رہے ہیں تو اس صورتحال میں ہم میڈیا سے بھی ہمیں میڈیا کی لیمیٹیشنز کا بھی بتا ہے اسیمبلی میں جمعہ میں والے دن میری حکومت سے یا آداروں سے جس میں سر فرس جو ہے ہماری پارلیمنٹ ہے کو دشمنی نہیں کر رہے کوئی گستاخی نہیں کر رہے یہ اس حکومت کی اپنی ناکامیاں ہیں جو اس وقت جو ہے ان کا کوئی سد باب یا ان کا کوئی مداوا نہیں ہو رہا بلکہ ناکامیاں جو ہے وہ پائل اپ ہو رہی ہیں تو اس صورتحال میں اگر سپیکر صاحب ہمیں فلور پہ اجازت دیں کہ ہم اپنا حقین نمائندگی اور ہمارے جو اسیر دوست ہیں وہ حقین نمائندگی جو ہے آکے قید سے آکے ادا کر سکیں تو ٹھیک ہے نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام تر جو بگاڑ کی یہ رسپانسیبلیٹی ہے موجودہ حکومت پہ اور نیشنل سیمبلی پہ سپیکر صاحب پہ آئید ہوتی ہے بہت بہت شکریہ میں آپ صاحب کا شکر بزار ہوں اسی کے ساتھ ہی ہم آج کا علامتی اتجار جو ہے جو جو اس کو ہم جو ہے اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں انگلے چند منٹ میں کل قائد محترم کی تاریخ تھی ہمیں دو افتے کا ٹائم ملا ہے سات اکتوبر کو پھر تاریخ ہے جس بہادری کے ساتھ نماز شریف اور قیادت جو ہے پیپلز پارٹی کی قیادت پاکستان مسلم لیگ کی اجتماعی قیادت میاں نواز شریف حمزہ شباز شریف مریم نواز اس خاندان کے تین جو ہے بھائیوں کے تینوں کی اولاد اس وقت یوسف عباس کو ڈال کے شامل کر کے وہ اس وقت اکیدمی ہے ساد رفیق ساد رفیق کا بائی سلمان رفیق شاید خاکان عباسی مفتا ایرانہ رانہ سناولا کیسے کیسے گھناؤنے الزامات جو ہیں وہ پارلیمنٹیرین پر لگ رہے ہیں اور ہماری پارلیمنٹ جو ہے وہ ہمیں بولنے کی اجازت بھی نہیں دے رہی ان کو حق نمائن لگی بھی نہیں دے رہی کیسے کیسے گھناؤنے میں سمیتا ہوں کہ سپیکر کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اس ادارے کے ساتھ اس ادارے کے ممبران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے سپیکر کو جو ہے وہ پی ٹی آئی کا نمائندہ نہیں اس پارلیمنٹ کے کسٹوڈین اور محافظ کی طور اور زامن کے طور کے اوپر اپنی ریپریزنٹیشن کرنی چاہیے سپیکر صاحب کو اور ہم انشاءاللہ اللہ اپنی قیادت میں میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں ان کے جو گولز ہیں ان کے جو ابجیکٹیوز ہیں جو نارا انہوں نے اس قوم کو دیا ہے اس کی تحمیل کے لیے کہ درددددددددددددددددددددد جو ہے اسیمبلی کے اندر اسیمبلی کے باہر جائے اور ساری انشاءاللکوہ رہے گی بہت بہت شکریہ ارکان کے پروڈکشن آرڈر جاری نہ کرنے اور رہنماؤں کے گرفتاریوں کے خلاف یہ احتجاجی کیمپ لگائے گیا ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے بار جس سے سیاسی پارٹیوں کے رہنماؤں جو پارلیمنٹیرین سے مختلف وہ اس وقت میڈیا سے گفتگو بھی کر رہے تھے خواجہ آصف نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک علامتی احتجاج ہے احتجاج کوئی اور صورت بھی اختیار کر سکتا ہے مسائل کی بھرمار ہے مہنگائی کا توفان ہے معاشی حالات بگڑتے جا رہے ہیں